دوستو ششو کا گرب میں کتنا وکاس ہو چکا ہے گرب میں ششو کیا کر رہا ہے بچے کو باہر کی چیزوں کا احساس ہوتا ہے یا پھر نہیں گرب میں بچے کو کوئی دکت تو نہیں ہے گرب میں ششو کی کیا پوزیشن ہے بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا جواب آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گا بہت سارے سوال گروتی مہیلاؤں کے من میں اکثر چلتے رہتے ہیں اور ان میں سے یہ سوال بھی ہے ہر گروتی مہیلہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کے ششو کی پوزیشن گرب میں کیسی ہے خاص کر ڈیلیوری کا سمیں پاس آنے پر بی بھی اپنی صحیح برت لینے کی پوزیشن میں آیا ہے یا پھر نہیں اسے جاننے کی لگ بگ ہر گروتی مہیلہ کی اچھا ہوتی ہے پرانے سمیں میں ہماری بوڑی نانی دادی یا دائیاں بچے کا بھار جس طرف مہیلہ کو زیادہ محسوس ہوتا تھا اسی طرف بچے کا سر ہوتا تھا ایسا کہتی تھی ساتھی ساتھ ایسے بہت سارے انداجے لگاتی تھی جو بچے کی پوزیشن کے بارے میں بتانے میں مدد کرتے تھے لیکن اب جمانہ بدل چکا ہے اب سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے اب گروتی مہیلہ اگر سٹیک روپ سے جاننا چاہتی ہیں کہ بچے کی پوزیشن کیا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر الٹرا سونٹ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے لکشن ہیں کچھ ایسے طریقے ہیں جس سے گروتی مہیلہیں خود سے جان سکتی ہیں کہ گرب میں بیبی کی کیا پوزیشن ہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور آپ سب کا میرے چینل تندرست انڈیا میں بہت بہت سواگت ہے دوستو تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ پیٹ کے کس حصے میں گروتی مہیلاؤں کو زیادہ دباب زیادہ بھار اور ٹائٹنس محسوس ہو رہی ہے یہ گروتی مہیلاؤں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے سب سے پہلے گروتی مہیلاؤں کو پیٹ کو چار ریکٹینگل حصوں میں بانٹ لینا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ پیٹ کا کونسا حصہ ہے جہاں مہیلاؤں کو زیادہ ٹائٹنس محسوس ہو رہی ہے زیادہ بھار محسوس ہو رہا ہے زیادہ دبا محسوس ہو رہا ہے اور جس طرف زیادہ دبا یا زیادہ بھار محسوس ہوگا تو وہ ششو کا سر ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ششو کا سر ہے کیونکہ ششو کا جو سر ہوتا ہے وہ شریر کا سب سے بھاری اور سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے اور جس طرف گروتی محلاؤں کو زیادہ بھار یا زیادہ دبا محسوس ہو تو وہاں پہ گروتی محلاؤں کو اندازہ لگا دینا چاہیے کہ وہاں پہ ششو کا سر ہے اور دوسرا ہے کہ گروتی محلائیں ششو کی کک سے یہ جان سکتی ہیں کہ بچے کی کیا پوزیشن ہے گرب میں ششو کی ہلچل کرنا لگ بھگ ہر گروتی محلائوں کے لیے ایک ایسا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جسے شبدوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا اور گرب میں بچہ کک سب سے زیادہ کون سے حصے میں کر رہا ہے کون سے حصے میں گروتی محلائوں کو جور سے جھٹکا لگتا ہے تو وہاں سے گروتی محلائیں جان سکتی ہیں کہ وہاں بیبی کے پیر ہیں اور بچہ اس پوزیشن میں اس طرف اس کے پیر ہیں اور اس طرف اس کا سر ہے یہ گروتی محلائیں جان سکتی ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے کہ گروتی محلائوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ششو جو ہے نیچے یعنی بچے دانی کے طرف آ چکا ہے دوستو گربہ بستہ کے آٹھ میں اور نومے مہینے کے دوران ششو جو ہوتا ہے وہاں اپنی برت کی پوزیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے جنم لینے کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کی وہاں سیفلیک پوزیشن یعنی کی جو نورمل ڈیلیوری کے لیے سب سے اتم پوزیشن مانی جاتی ہے اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کی سر نیچے اور پیر اوپر کی طرف اس کے ہو جاتے ہیں اور گروتی محلائیں ایسے جان سکتی ہیں کہ گروتی محلائوں کو نیچے بھار زیادہ محسوس ہوگا دباب زیادہ محسوس ہوگا اور گروتی محلہ ہے جب کھڑی ہوں گی تو ان کو ایسا لگے گا کہ ششو جو ہے نیچے گر جائے گا جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے ششو جو ہوتا ہے وہ گرب میں پوری طرح سے شرکشت ہوتا ہے اور یہ ایک سائن ہے کہ ششو جو ہے نیچے کی طرف آ چکا ہے اور آپ یہ جان سکتی ہیں کہ ششو جو ہے نیچے کی طرف پوزیشن میں آ چکا ہے اور گروتی محلہ ہے یہ بھی جان سکتی ہیں کہ ششو نے سر نیچے کیا ہے یا پھر نہیں جب ششو سر نیچے کرتا ہے تب آپ جب اپنے پیڑو یعنی کی پیٹ کے نیچلے حصے میں ہاتھ لگائیں گی تب آپ کو گیند نوما گول سا محسوس ہوگا یہ ششو کا سر ہی ہوتا ہے جو آپ کو ہاتھ لگانے پر ٹچ کرنے پر محسوس ہوگا اس کے علاوہ جب ششو نیچے کی طرف آ جاتا ہے جب ششو سر نیچے کر لیتا ہے تب آپ کو ششو کی ہلچل میں کمی محسوس ہوگی کیونکہ گربہ شہ جو ہوتا ہے اس میں زیادہ جگہ نہیں بستی دوسرا ششو جو ہوتا ہے بچے دانی پر پوری طرح سے فکس ہو جاتا ہے ویہے زیادہ ہل دلنی سکتا جس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ششو جو ہے سر نیچے کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی کیونکہ اس میں میں نے جو بتایا ہے آپ کو کس طرح سے آپ ششو کی پوزیشن کے بارے میں جان سکتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد شکریہ